کس میں ڈنڈی مار کے لے کے آیا پتا ہی نہیں ہے کچھ بھی نہ اس چیز کا حصہ سے بس ہر خاتون یہی کہہ رہی ہے لاہو بس یہ کرنا ہی شیولے لاہو بس پیسے یہ رسم کرنا ہی ہے لاہو پیسے بس سانچک کرنا ہی ہے لاہو پیسے مہندی کرنا ہی ہے لاہو پیسے منجا کرنا ہی ہے تو بتائیے کیا منجے کا نام اغد ہے کیا رسم کا نام اغد ہے کیا آپ جو انا سانچک کر رہے اس کا نام اغد ہے اگر ہم اس کو آغاز سمجھتے ہیں نکاح سمجھتے ہیں یہ ہماری ہماری کیا ہے معلوم ہے غلط فہمی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کم ہو ناقید ہوتا جب دلہا کہے میں اتنے مہر کے ساتھ دلہن کو اپنی بیوی تسلیم کر لیا اور دلہن کہے میں اتنے مہر کے ساتھ یہ فلاں شخص کو میرا دلہا تسلیم کر لیا اور وہاں دو گواں موجود بھی ہوں تو یہ ایجاب و خبول کی وجہ سے نکاح مناخد ہوتا رسم میں یہ نہیں ہو رہا رسم میں کیا اورے خالی وعدہ کرتے آپ کہ ہم ہمارے بچے کا نکاح فلاں بچی سے کریں گے یہ جو نکاح کے لیے آپ کیا کریں فیوچر میں کریں گے ابھی نکاح نہیں ہوا بعض حضرات تو یہاں پہ کیا کر رہے رسم ہوتے ہی لڑکی کو فون دے دے رہے لڑکے کو فون دے 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 دونوں کو ایک دوسرے کا نمبر آپ بات کرو سمجھ رہے بات آپ یہ بات کرنا ایک دوسرے سے جائز نہیں کیونکہ شیطان اپنی انگلی یہاں سے ہی کرتا انہیں بات کرنے سے چپتہ دا کراتا ہوں نہیں پھر اس کے بعد کیا کرتا دونوں کے دلوں کو دھڑکاتا اب آپس میں ملاخات کریں گے بولتا ہوں جا کے ملاخات کریں گے بولے رسم ہی شوگا نا بولے شادی ہونے چوالی ہے نا تو بولے گاڑی پہ بٹھا کے لے کے نکل گئے گارڈن چلے گئے چمن چلے گئے اس قسم کے چیزیں رسم کے بعد کی جا رہی ہیں اور اس کے ذمہ دار کونے والی دینے ارے کچھ بھی نہیں ہوتا بچے ہیں بولے مل لیتے ہیں بولے دولت مندی کی وجہ سے یہ چیزوں کو کیا جا رہا ہے اور نتیجہ اس کا اتنا خطرنا کھورا کہ رسم نکا نہیں ہے اس کو وہ دونوں نکا سمجھ لے رہے ایک دوسرے سے بات کر رہے شادی تو ہونے چوالی ہے شادی کے بعد جو ہونے کی چیزیں ہیں شادی سے پہلے کر لے رہے کئی بار ایسا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ لڑکیاں حاملہ ہو جاری شادی سے پہلے ذمہ دار کونے اس کا والی دینے لڑکی کے والی دین بھی ذمہ دارے لڑکے کے والی دین بھی ذمہ دارے کہ یہ چیزوں پر پابندی آئیت کرنا لازم ہے اب کئی مرتبہ ایسا ہوتا رسم ہوتا ٹوٹ جاتا بولیے نکا تو ہوا نہیں تھا مگر انہیں تو حاملہ ہو گئی تو اب اس صورت میں زانیاں ہوئی یا نہیں ہوئی یہ زینہ ہوا یا نہیں ہوا اس کا ذمہ دار کون ہم معاشرے کے اندر جو بڑے حضرات ہیں یہ ذمہ دار ہیں کہ اپنے گھر میں اپنی اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت کریں جو رسم اللہ رسول کا دیا ہوا ہے بس اسی پر اقتفا کریں اور کیا ہے منجے کے نام پر ہزاروں نے لاکھوں روپیے خرچ کیے جا رہے ہیں اسٹیج سجا جا رہا ہے خالی اسٹیج پر ہی پچاس پچاس ہزار ساٹھ ساٹھ ہزار خرچ کیے جا رہے ہیں بولی آپ اس کے اندر ہم کتنے غریب بچیوں کی شادیاں نہیں کر سکتے میں ایسا نہیں کر رہا ہوں کہ میں بھری ہوں ہر ایک کی بات بتا رہا ہوں میں ہر عالم کی بھی یہ ذمہ داری ہے ہر مفتی کی بھی یہ ذمہ داری ہے ہر شخص جو معاشرے کے اندر موجود ہے وہ ہر شخص اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ یہ قدم اٹھائے ایک ادمی کے قدم اٹھانے سے کچھ نہیں ہوتا سب کو مل کر اس بات پر کیا کرنا پڑے گا اتفاق کرنا پڑے گا اور یہ قدم اٹھانا پڑے گا تو معاشرے کی یہ ساری خرابیاں مٹ سکتی ہیں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانچک نہیں دیا ہم نے سانچک کو اپنا لیا ہے اس کے نام پر ہماری گھر کی جوان بیٹیاں بے پردگی کر رہی ہیں اور جا کر دولہے کی انگلی پکڑ رہی ہیں بولی آپ نوجوان لڑکیاں پوری بے پردہ گھر سے برخہ پھن لے کے جا رہے ہیں ہمیں جاتے برخہ اتار دے رہے ہیں یہ حالہ تھے اور کیا کر رہے ہیں دولے سے بے تکلف آنا گفتگو ارے انہیں ابھی دولہنگاچ نہیں ہوا اس کو سالیگا بنا دے رہے ہیں ہینی بولا دولہنی چبھی اس کی بیوی نہیں بنی کیا کر دے رہے اس کو نسبتی بہن جو دولہنگی بہن ہے اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دے رہے تو شادی شادی سالی سے کرا رہے یا اس کی بہن سے کرا رہے بولی آپ یہ ہمارے معاشرے کے اندر اتنی خطرناک خرابی ہے کہ یہ حرام ہے اتنے سارے حرام کام کرنے کے بعد ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے کرم فرمائے بولیے رحم ہوگا کرم ہوگا بندہ اللہ کے بتائے ہوئے تریخے پر چلے رحم کرم اس وقت نازل ہوگا جب رسول کے بتائے ہوئے تریخے پر چلے ہم نے تریخہ کو ان کا چھوڑ دیا اور امید کرتے ہیں اللہ ہماری مدد کرے تو مدد شامل حال نہیں ہوتی رحمت نازل نہیں ہوتی برکت نازل نہیں ہوتی نتیجہ یہ ہوتا ہے شادیاں ہوتی ہے پھر طلاق کی صورت پیش آتی ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے ہم نے اس طرز پر شادی کرنا نکاح کرنا چھوڑ دیا ہے جو تریخہ اللہ رسول کا ہم کو دیا ہوا ہے انشاءاللہ آگے گی گفتگو آئندہ جمعہ سمات کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حق و حق قبول کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے ہم سب کا اور مسلمان کا خاتمہ بلخیر فرمائے آمین